بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ پہ ایک نیا تجزیہ دوستو آج ہم بات کریں گے اسرائیل کے سٹریٹیجیک کلچر کے اوپر اور ایران کے سٹریٹیجیک کلچر کے اوپر اور تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ یہ سٹریٹیجیک کلچر کس طریقے سے ڈویلپ ہوئے اور ہم پروجیکٹ کریں گے کہ آگے اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان کنفلکٹ بڑھے گا یا یہ کم ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کیا یہ لیمیٹڈ رہے گی یا پھر یہ ایک مذہبی جنگ کی صورت میں سامنے آئے گی دونوں سائیڈوں سے جو کہ بلاخر جو کہ کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے خواہش بھی ہے ویسٹ کے اندر بھی اور اسرائیل کے اندر بھی یہ آمگیڈن جو ہے اس کے اندر تبدیل ہو جائے گی تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل ایک اور واقعے کے اندر عراق اور سیریہ کے بورڈر کے اوپر چند نامعلوم افراد نے پازداران انقلاب اسلامی ایران کی جو ہے اس کے ایک اہم کمانڈر کو ٹارگٹ کیا اور جس کے اندر وہ مارے گئے اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہفتے جو ہے جو محسن فخری زیادہ ایران کے ٹاپ سائنٹس تھے ان کو بھی تہریان کے باہر جو ہے قتل کر دیا گیا یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ طاقتیں جان بھوچ کے ایران کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں کہ وہ رییکٹ کرے اور اس رییکشن کے بدلے میں ٹرمپ کے جانے سے پہلے پہلے وہ ایران کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں تاکہ یا تو ریجیم چینج ہو جائے یا ایران کا جو نیوکلئر جو پاور ہے اس کا پروگرام کو سخت ڈیمج کیا جا سکے اس میں ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بات ہوں کچھ کانسپٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتا رہتا ہوں جیسے ایک ہے نیشنل پاور کا کانسپٹ ہے سٹریٹیجی کلچر کو سمجھنے سے پہلے بھی آپ کو نیشنل پاور کو سمجھنا پڑے گا میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ آٹھ سے دس ایلیمنٹس ہیں جن کے اندر انڈسٹریل کیپیبلیٹی ملٹری اس کے علاوہ ڈیپلومیسی لیڈرشپ اور ایڈیالوجی پبلک موریل اور پبلک کریکٹر جو ہے وہ شامل ہیں تو ایڈیالوجی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ایک ایڈیالوجیکلی زائنسٹیٹ ہے جو یہودیوں کی جو ہے عظمت کو مانتی ہے ان کو باقیوں سے افضل سمجھتی ہے دوسری طرف ایران ہے ایران کے اندر بھی اسلامی انقلاب کے بعد جو اہلے جو شیعہ مسلک جو ہے اس کی ایڈیالوجی ہے اور وہ بھی جو ہے شہادت کو پریفر کر رہے ہیں دوسری چیزوں کے اوپر اب میں بات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے دو امپورٹنٹ خبریں رکھنا چاہوں گا جو آگے اسرائیلی جب سٹریٹیجک کلچر کو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھنے کے لیے وہ آسانی آئے گی یہ تین اگست دو ہزار بیس کو اسرائیلی ایک نیوز جو ہے ایجنسی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے اور اخبار بھی نکلتا ہے جس کا نام ہے اسرائیل ٹوڈے یہ بیرسیکلی جو رائٹ ونگ ہے اس کا تحجمان ہے اور مذہبی طبقے کا یہ تحجمان ہے اور یہ حالات حاضرہ کو بائبل کے حوالے سے جو ہے اس تین اگست دو ہزار بیس کو اس اخبار کے اندر اسرائیل ٹوڈے کے اندر ایک خبر جو ہے وہ شائع ہوئی جس میں ربی شلومو امار جو چیف ربی ہیں اسرائیل کے الٹرا اورتھوڈاکس جو ان کا سیکٹ ہے انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ جو مسیح ہے اسرائیلیوں کا اس کا ظہور بہت قریب ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ جو ہیں یہ بالکل کنگ سائرز کی طرح ہے جس نے انڈورس کیا ہے جوئیش سوفرینٹی کو اور انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ عبادت کریں اور وہ اپنے گھر کی بتیاں آن رکھیں کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے بہت قریب ہے کہ مسیح جو ہیں ان کا جو ہے ظہور ہو جائے گا اسی طریقے سے اسی اخبار نے پندرہ اکتوبر دوہزار بیس کو خبر دی اور یہ خبر دی ربی یوکیو زس ہالس کے نام سے سوری کیونکہ میری یہ زبان نہیں ہے اور تھوڑے سے نام مشکل ہیں ان کے حوالے سے دیا اور انٹرویو میں اس ربی نے یہ بھی ایک بڑا منعوہ سپیرچول لیڈر بھی ہے اور نیتنیاہو کے بڑے قریب تصور کیا جاتا ہے انہوں نے ایک بیان دیا انہوں نے اس بیان میں کہا کہ ایک اور جو بہت بڑی نام ہے روحانیت کے حوالے سے الٹرا اورتھوڈاکس جو جوز ہیں ان کا نام ہے ربی چائم کینویس کی انہوں نے انکشاف کیا ہے یہ ربی سے یوکاس سے کہ ان کی ملاقات کئی دفعہ جو ہے مسیح سے ہو چکی ہے اور ان کو آرڈر ہوا ہے کہ اب لوگوں کو بتائیں کہ وہ تیاری پکڑ لیں کہ مسیح کا جو ہے نا ظہور جو ہے وہ قریب ہے انہوں نے یہ بھی بات کی کہ چاہے جتنے مرضی الیکشنز ہو جائیں مسیح جو ہیں اس نے چن لیا وہ آئے نیتنیاہو کو اور نیتنیاہو کو کوئی بھی اقتدار سے نہیں اٹھا سکے گا چار چھوڑ کے دس الیکشنز ہو جائیں ہر بار نیتنیاہو ہی حکومت میں آئے گا اور نیتنیاہو ہی حکومت میں رہے گا کیونکہ اب آ جاتے ہیں کہ سٹریٹیجک کلچر ہوتا کیا ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے بیسیکلی سٹریٹیجک کلچر جو ہے ایک بہت اہم تھیوری ہے سٹریٹیجک سٹیڈیز اور انٹرنیشنل افیرز کے اندر اس کے اندر ہم جو ہے پرڈکٹ کرتے ہیں اس اپروچ کو اپناتے ہوئے کہ آگے جو ایک کام ہوا ہے اس کے رسپونس میں آپ جس سٹیٹ کو یا جس ملک کو سٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے رییکٹ کرے گا اور اس میں ہمارے دو بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ایک تو ہیں ہمارے ڈاکٹر حسن اسکری رزوی صاحب اور دوسرے ہیں برگیڈیر فیروز خان صاحب تو آسان لفظوں میں سٹریٹیجک کلچر کو میں آپ کو اس سامنے ڈیفائن کروں گا کہ سٹریٹیجک کلچر is a collective beliefs norms values and experiences of dominant elite which influence their perception and their response اب پہلے تو ہم اسرائیل کے اوپر ہی آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک elite بسیکلی جمہوریتوں کے ہم نام لیتے ہیں government of people یہ government of people نہیں ہوتی ہے بسیکلی بیوروکریسی آجاتی ہے آپ کی military elite آجاتی ہے جس کے اندر آپ کی business elite آجاتی ہے آپ کی political elite آجاتی ہے بسیکلی ان کی کچھ understandingز ہوتی ہیں جو تاریخی اعتبار سے ان کی سوچیں ان کی perceptions develop ہو چکی ہوتی ہیں اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب مثلا اگر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گرم پانی سے جل گیا ہے تو automatically جہاں بھی جس پانی سے بھی آپ تھوڑا سا بھی دھوان اٹھتا دیکھیں گے تو آپ گھبرائیں گے اسے ہاتھ لگاتے ہوئے کہ دوبارہ میرا ہاتھ نہ جل جائے کیونکہ وہ experiences ہیں جو perceptions بنا رہے ہیں اور ان perceptions کی بنیاد کے اوپر جو ہیں آپ جلتے ہیں تو اسرائیلی جو elite ہے اس کا سب سے بڑا جو اس کی influence کرتا ہے policy making کے اوپر وہ پچیس سو سال کی جلاوطنی ہے وہ ذلت ہے جو جو ہے آپ جانتے ہیں اسلام آیا ہم مسلمانوں دن تو خیر ان کو بہت look after کیا ہمارے تو یعنی کہ اگر آپ سپین سے لے کے عباسی خلافت اس کے بعد عثمانی خلافت آ رہا ہم نے ان کو respect دی ان کو پڑھایا لکھایا ان کی مدد کی لیکن یورپ کے اندر آپ جانتے ہیں ان کے پوگرمز ہوئے پوگرمز وہ تھے جہاں پہ ان کی نسل کشی کی کوشش کی گئی اور ان کو مارا گیا بہت زیادہ تو ایک شرمندگی اور چھپنے اور اپنے آپ کو چھپانے کی جو ایک ان کی سوچ ہے وہ بہت influence کرتی ہے اور یہ اب نہیں چاہتے کہ دوبارہ وہ وقت آئے کہ انہی شرمندگیوں کے اندر ان کو دوبارہ آنا پڑے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے response کے اندر ایک سختی ہے یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کہ کہیں پہ threat ابھی بننا ہے یعنی کہ anti-spatries جسے self defense کہتے ہیں وہ ان کی doctrine ہے اور یہ risk لیتے ہیں اور مساد اور آپ اسی طریقے سے اسرائیلی آرمی کی دیکھ سکتے ہیں کہ 1954 کی جو سویز غالباً 54 کی سویز جو جنگ تھی اس میں کس طریقے سے یہ آئے پھر 67 کے اندر انہوں نے کیا کیا کس طریقے سے انہوں نے preempt کیا کہ ایجپٹ تیاری کر رہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ تیار ہو کے ہمیں چیلنج کرے انہوں نے حملہ کر دیا پھر 73 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 73 کے اندر کس طریقے سے مسلمانوں کی جو بہترین mind اور میں برملا کہتا ہوں کہ میں بہت امپریس ہوں سادل شازلی جو ایجپٹ کے chief of army سٹاف تھے ان کی بہترین planning سے جس طریقے سے ہم آگے آئے مسلم ایجپشن آرمی آئی اور اس کے بعد خیر سیاست نے ہمیشہ مسلمانوں کو مروائی بلکہ اس کو اتنا vulnerable کر دیا کہ سیز فائر کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں رہا اچھا پھر ایک اور جو ہے جہاں پہ اپنا مفاد آ جاتا ہے وہاں پہ اسرائیلی جو ہیں وہ کسی کو پھر خاطر میں نہیں لاتے 67 کے اندر USS Liberty کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے target کیا صرف impression یہ دینا تھا کہ یہ جہاز جو ہے مخالف یعنی کہ Arabs نے اس کے اوپر حملہ کیا جو کہ بعد میں Americans میں اس چیز کو پکر بھی لیا لیکن چونکہ Israeli influence بہت زیادہ تھے اس معاملے کو دبا دیا گیا اور اچھے خاص سے sailors جو ہیں وہ مارے گئے اسرائیل کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوگینڈا کے اندر جو ائر فرانس کا جہاز اغوا ہوا جس میں اسرائیلی زیادہ تھے جس طریقے سے اسرائیلیوں نے وہاں پہ operation کیا C-130 گیا یہ شیرون جو تھا یہ اس کا بھائی اس کے اندر مارا بھی گیا ہے یہ یوگینڈا میں اترے انہوں نے اپنے قیدی چھڑوائے اور پھر ادھر سے بھاگ کے واپس آگئے نایجپٹ کو پتا چلا باقی ممالک کو جن کے اوپر سے یہ گزر گئے گئے تو یہ ایک چیز روزے روشن کی طرح لازم ہے کہ اس سے پہلے اوریسیک کے اوپر بھی اراک کے بھی atomic plant پر جس طرح سے انہوں نے حملہ کیا سے جو کرمینلز کو اغوا کرنے کا یا پھر جو ایرپ کنٹریز کے اندر اور ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا ہے تہران کے اندر جو فخشیزادہ کو مارا گیا وہ اس کے اندر ہوں اچھا اس چیز کے اندر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پچیس سو سال سے ان کو کافی ذلتیں سہنی پڑی ہیں تو ایران کے خلاف انہوں نے آج کا نہیں بہت پہلے کا جو ہے جال بننا شروع کر دیا آپ جانتے ہیں کہ جب شاہ آف ایران کی حکومت تھی تو اس وقت تو اسرائیل اور ایران کے اچھے تعلقات تھے لیکن جب یہ ایڈیولوجیکلی خمینی صاحب کا انقلاب آیا تو اس کے بعد یہ دوریاں شروع ہو گئیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے سیمور ہارش نے اور کئی جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے اس چیز کا 2007 سے پہلے ان چیزوں کے انکشاف کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایرانین خوزستان آزربائیجان ایرانین جو باقی جو علاقے ہیں کردستان وغیرہ کے اندر اسرائیلی ایون ایرانین بلوچستان کے اندر بھی اسرائیلی جو ہیں بہت زیادہ ایکٹیولی انوالف ہیں اور کردوں کا تو خاص طور پر ان کو تیار کیا گیا تھا آپ جانتے ہیں ایڈنا کے معیدے کے بعد جب بشار کے والد کی جو رجیم تھی وہ پیچھے ہٹی حفیظ اللہ صد کی تو اسرائیلیوں نے ان کو پھر ایڈاپٹ کیا اور نئے جو ورلڈ آرڈر کی طرف لے کے گئے اپنے تھریٹس الیمنیٹ کرنے کے لئے اسی طریقے سے اگر آپ ایرانینز کا بھی سٹریٹیجک کلچر دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں چار پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے اہم نظر آتے ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ کہ ایرانی اپنے اور ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ایرانی تہذیب جو ہے کئی ہزار سال کی سختیاں سہ چکی ہے تو اس وجہ سے یہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے اس کے بعد جو ایک سب سے اہم چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے کلچر کے اندر بڑی تبدیلی آئی آپ جانتے ہیں کہ ففٹیز کے اندر اعلی ففٹیز کے اندر بلکہ میٹ ففٹیز کے اندر جس طریقے سے شاہ آف ایران برطانیہ اور باقی بڑے ممالک کی مدد سے اپنے عوام کو لوٹ رہا تھا اور غربت بھر رہی تھی پھر ایک انقلاب آیا جس کے اندر مصدق جو ہیں وہ وزیر آزم بنے عوام ان کو لے کے آئے لیکن سی آئی اے کی کاؤنٹر کوو سے ان کو اگلے ہی سال ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد ایک ظلم و ستم کا ایسا بزار گرم ہوا انقلاب روکنے کے لیے شاہ بھاگیا تھا مصدق کے دور میں پھر وہ واپس آیا اسے رینسٹال کیا گیا اور اس کے بعد جب سیونٹی نائن کا انقلاب آیا اس سے پہلے ہزاروں لوگ غائب ہوئے ان کی لاشیں جو ہیں وہ ملیں وغیرہ وغیرہ تو ایک ان کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آپ کے اوپر اب ہاوی نہیں ہونا چاہتے دینا چاہتے ویسٹ کو نہ ویسٹ کو پسند کرتے ہیں اب وہ نسل جو ہے وہ بڑیوں کے ریٹائر ہو چکے جس نے انقلاب یا اس سے پہلے کا معاملہ دیکھا لیکن جو نئی نسل آئی اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش سے ابھی تک جو ہے سینکشنز کو دیکھا ہے کس طریقے سے ایران کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ان کو دولت ہوتے ہوئے بھی تیل کی دولت ہوتے ہوئے بھی ان کو مجبور رکھا جا رہا ہے ان کی ایکانومی کو تو ایک وہ نفرت ہے اور ایران بھی کسی قسم کا امریکہ کو برداش کرنے کے لیے یا ویسٹ کی جو حاکمیت یا اس کی ڈکٹیشن کو پسند نہیں کر رہا اور اس کی ہم نے ایک مثال دیکھی کہ پہلے سال جب جنرل سلمانی کو قتل کیا امریکنز نے تو اس کے جواب میں ایران کی طرف سے بہت سخت جو ہے وہ ریسپونس آیا اور اس نے یہ نہیں پھر دیکھا کہ امریکہ کے اوپر گارہ اور اس نے امریکن اڈوں کو ہٹ کیا اس کے بعد ایک کچھ ریلیجیس فیکٹر بھی ہے ایک قدامت پسند جو ہے وہ قوم ہے ایران اور ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران ایراک وار میں بھی ماں انہیں اپنے بارہ بارہ سال کے بچے جنگ کے لیے بھیجے اور ایرانینز نے بہت زیادہ قربانیاں دے کے ایراک کا جو ہے وہ ایڈوانس رکا بلکہ اسے ناکام بھی کیا اچھا ریلیجن بھی آ گیا ہم نے دیکھ لیا ہم نے ان کا نیشنلزم بھی دیکھ لیا ہم نے پھر جو انقلاب اسلامی کے جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیا تو اب جب ہم انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل تو اپنا ٹارگٹ ضرور اچیف کرنے کی کوشش کرے گا ہی کرے گا اور اس کے ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کہ سریعہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سالوں سے ایرانین ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت اسرائیلی جہاز ایرانین کو ہٹ کرنے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے ریشن ایس تری انڈرڈ وغیرہ جو ہیں ان کا کوئی ہمیں کامیابی نظر نہیں آتی ہے تو وہاں پہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہفتے تو اسرائیل تو اپنے ٹارگٹ کے اندر مگان ہے اور پھر وہی میں کہوں گا جو ربی نے کہا کہ سائرس کی طرح ٹرمپ اور ٹرمپ جو ہے پروٹیکشن بھی دے رہا ہے ڈیل آف سینٹری بھی فورس کر دی گئی ہے اور فلسطین کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ بینک کے اندر بھی جو ہے اللیگل سیٹلمنٹس کو لیگیلٹی اور ایک سوپر پاور نے جو ہے وہ بلیسنگ دے دی ہے تو ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایرانینز بھی اس وقت ایران کے اندر بھی بہت سخت قسم کے جو ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور بدلے کی بات کی جاری ہے اور اب ایک اور واقعہ ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر اور پریشر آئے گا اور ایران جو ہے اس کے اوپر جو ہے بدلہ لینے کے لیے پریشر جب آئے گا تو کچھ نہ کچھ انہیں کرنا پڑے گا تو جہاں پہ اسرائیلیوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے اندر مجاہدین خلق ہوں یا پھر ایتھنک جو ایرانینز نہیں ہیں پرشن نہیں ہیں ان کو انسٹیگیٹ کیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دوسری طرف ایران بھی اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ شیعہ بیلٹ کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ بہت سٹرونگ ہے اگر آپ لبنان میں دیکھ لیں تو حضب اللہ حضب اللہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اسی طریقے سے ایران جو ہے ہماس کو سپورٹ کر رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماس جو ہے فلسطین کے اندر مین رزیسٹنس اب دئی اسرائیلی جو ڈریکولین جو ریاست ہے اس کو دئی رزیسٹنس جو ہے وہ ہماس رہی ہے پیلو جو ہے وہ تو کیمپ ڈیویڈ کے بعد ایسے لگتا ہے خاموش ہو گئی ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو سریعہ کے اندر بھی ایرانین لوگ موجود ہیں اور اراک کے اندر بھی ایرانین جو ہے جو سپونسرڈ ملیشیز موجود ہیں تو اگر تو ایران ریاکٹ کرتا ہے جو کہ امریکہ اس وقت چاہتا بھی ہے اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے اور ایک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو امریکنز ہیں وہاں پہ ونجیکلز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہیں ان کے خیال میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے آئیں گے اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمگیڈون جو ہے اس کا میدان سجے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا ظہور ہو اسی طریقے سے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اسرائیلی جو ہیں جو نیتن یاہو کے سپورٹرز ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ مسیح جو ہے وہ آ چکے ہیں ان کا مسیح آ چکے ہیں اور بس ان کا ظہور قریب ہے اور جلدی جو ہے وہ میدان سجنے والا ہے جس کے اندر وہ آئیں گے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ عالمی سیاست اور خاص طور پر میڈل ایسٹ کے اندر جو ڈومیننس کے لیے جو گیم چل رہی ہے اس کے اندر مذہب کو بھی بہت زیادہ جو ہے اب ڈال دیا گیا ہے کیونکہ مذہب جو ہے وہ انسان کو جذباتی کر دیتا ہے تو اگر تو یہ کلیش ہوتا ہے تو یہ کلیش جو ہے محدود نہیں رہے گا کیونکہ ایران ملیٹیرلی تو شاید اتنا مضبوط نہ ہو کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی مائٹ کو کر سکے لیکن ہم نے دیکھا کہ اراک کے اندر امریکہ سوپر پاور تھی جس طریقے سے اراک نے مارک آئی اور جس طریقے سے اغانستان کے اندر جو ہے امریکہ کو بلاخر وڈرو کرنا پڑا تو یہاں پہ کسی قسم کا حملہ ہوگا تو ایک پرو لانگ حملہ ہوگا جو کہ پھر پروکسیز کے ذریعے جو ہے جو جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ پھیلے گی اور بلاخر ایک بڑے تصادم کا سبب بنے گی کیونکہ اس میں پھر ریشیا کے بھی مفاد آ جائیں گے اور چائنا تو آپ کو پتہ چار سو بلین کا کچھ مہینے پہلے جو انہوں نے معایدہ بھی کر لیا ہے ایران کے ساتھ تو جو بھی ہوگا ایسے لگ رہا ہے کہ برائی کی طرف جو ہے یہ چیز جائے گی اور جنگ کی طرف جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم عرب ممالک میں اسے کچھ عرب ممالک سے اس وقت نہیں چاہ رہے کہ ایسا اور وہ خوشیں بھی کر رہے ہیں لیکن آگے کیا ہوگا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کو کچھ نئی انفرمیشن ملی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے اور کومنٹ کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے انٹل نیکس ٹائم مجھے محمد بلالف تخار خان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ